بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں علیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل آج میں آپ کو تخمے بالنگا کے بارے میں بتاؤں گی تخمے بالنگا کیا ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کو گھر میں کس طرح آسانی سے اگایا جا سکتا ہے اور اس کے پودے کے پتوں کو کھانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ تمام معلومات آپ کو آج کی ویڈیو سے ملیں گی آپ نے نیازبو، مروہ، بیزل، تلسی، تخمے ریحان، تخمے بالنگا، چیا سیٹس اور بھی بہت سے اس طرح کی سیٹس کے بارے میں سنا ہوگا سب کو یہی کنفیجن رہتی ہے کہ یہ سب الگ الگ ہیں یا ایک ہی پودے ہیں پریشان نہ ہوں یہ سب ایک ہی خاندان کے پودے ہیں اور یہ پودینے کی فیملی ہے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ان کے بیچ ایک ہی طرح کی ہوتے ہیں ان میں سے کچھ پودوں کے بیجوں کو تخمے بالنگا کہا جاتا ہے تخمے بالنگا صحت کے لیے بہت مفید ہے تخمے بالنگا فائبر، اومیگا فیٹی ایسیڈس اور مادنیا سے مالا مال ہوتا ہے پہلے تخمے بالنگا کے فوائد جان لیں تخمے بالنگا کا پہلا فائدہ یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے جس کی وجہ سے جلد کے لیے بہترین ہے اور بڑھاپے کے اثرات بننے نہیں دیتا فائدہ نمبر دو اس میں موجود فائبرز حازمے میں مددگار ہے تخمے بالنگا میں موجود فائبرز قبض کو ختم کرتا ہے فائدہ نمبر تین تخمے بالنگا کولیسٹرول گھٹاتا ہے بریڈ پریشر معمول پر رکھتا ہے اور دل کے لیے بہت مفید ہے فائدہ نمبر چار شوگر میں مفید ہے تخمے بالنگا میں ایلفا لائنولک ایسٹ اور فائبرز کی موجودگی کی وجہ سے خون میں چربی نہیں بنتی اس لیے تخمے بالنگا بیچ کا باقاعدہ استعمال شوگر کی بیماری کو روکنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے فائدہ نمبر پانچ یہ موٹاپے سے بچاتا ہے جسم میں میٹابولزم تیز کر کے چکنائی کم کرتا ہے اس طرح سے موٹاپے سے بچا جا سکتا ہے فائدہ نمبر چھے ہڈیوں کی مضبوطی میں مددگار ہے فائدہ نمبر سات سینے کی جلن اور تضابیت کو ختم کرتا ہے یہ بیچ نظام حازمہ خاص کر پیٹ کو سکون دیتا ہے اگر آپ کو پیٹ یا سینے میں جلن ہوتی ہے تو اس کے لئے روزانہ تخم بالنگا کا استعمال کریں ایک ہفتے میں ہی واضح فرق نظر آئے گا فائدہ نمبر آٹھ شدید گرمی میں تخم بالنگا جسم کو راحت پہنچاتا ہے تھنڈی تاثیر ہے جس کی بدولت یہ سخت گرمی میں بھی جسم کو تھنڈا رکھتا ہے گرمی کے دنوں میں تھنڈے پانی میں تخم بالنگا ملا کر پیئے ہیں فائدہ نمبر نو یہ بیچ ذہنی دباؤ دور کر کے سکون پہنچاتا ہے جسم کے ساتھ دل و دماغ کو بھی سکون دیتا ہے تخم بالنگا کو روزانہ کی خوراک میں شامل کرنے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے فائدہ نمبر دس جل کے انفیکشن خوشکی اور دوسرے جلدی امراض کا علاج کرتا ہے فائدہ نمبر گیارہ تخم بالنگا آئرن وائٹیمن کی اور پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں جو کہ لمبے اور مضبوط بالوں کے لیے ضروری ہے اس طرح یہ بیچ بالوں کی نشنوما اور گھنے پن کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے فائدہ نمبر بارہ خاصی کی بیماری میں اس کا استعمال بہت مفید ہے اب اسے کھانے کا طریقہ بھی جان لیں ایک سے دو چم مچ پانی میں رات بھر بھگو دیں صبح اسے کھا لیں یا ناشتے میں دلیے وغیرہ استعمال میں ہیں تو دودھ کو اس میں مکس کر کے کھا سکتے ہیں اس کے استعمال کیلئے ایک اہم بات بھی نوٹ کریں کبھی بھی اس کا پاورڈر نہ بنائیں یہ بہت نقصان دے ہیں کچھ ضروری احتیاطیں تخم بالنگا اور چیا سیٹس پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر ان کو بھگو کر نہ کھایا جائے تو یہ آپ کے جسم میں موجود پانی کو جذب کر کے قبض کا سبب بن سکتے ہیں ایک دن میں ایک سے ڈیرڈ چمر سے زیادہ نہ لیں اور کوشش کریں کہ روزانہ کی بجائے ایک دن چھوڑ کر استعمال کیا جائے اب اس کے پودے کے بارے میں بات کرتے ہیں نیازبو یا بیزل یا تلسی بہت ہی فائدہ مند ہے یہ پودینے کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور ان کی بہت سی اقسام ہیں یہ پودے باغیچے اور کیاری کے اردگرد بار بنانے کے لئے بھی اگائے جاتے ہیں بیزل یا نیازبو کے پتوں سے قہوہ اور چٹنی پر بنائی جاتی ہے اس کے پتوں کو ایٹیلین کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے نیازبو کو گملوں اور زمین دونوں میں اگائے جا سکتا ہے اس کے بیچ ہم فیبریری کے مہینے میں لگا سکتے ہیں جب پودہ بڑا ہو جائے تو آپ اپنی ضرورت کی مطابق پتے اتار سکتے ہیں اس کے پتوں کو سکھا کر یا پھر فریز کر کے سٹور بکیا جا سکتا ہے موسم سرما سے پہلے پودوں پر پھول لگنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے پتوں کا جشاندہ بنا کر پیئیں کچھ عرصے بعد ان پھولوں سے بیچ بن جائیں گے تو بعد میں پودے اگانے کیلئے ان بیچوں کو اکھٹا کیا جا سکتا ہے اگر صرف پتے ہی حاصل کرنا ہے تو پھولوں کو کار دیں ایسا کرنے سے پودہ دوبارہ اپنی طاقت پتے بنانے میں سرف کرتا ہے سردیوں میں پودہ سوک جاتا ہے اور گرمیوں کا موسم آنے پر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے پودوں پر کسی بھی قسم کی کیلوں کا حملہ ہونے کی صورت میں ان پر نیم آئل یا پھر آرگینک سپریے کریں اس کے پتوں کے بھی بہت فائدہ ہیں نیازبو کے پتوں کی چٹنی بنائی جاتی ہے جو کہ ذائقے کے ساتھ ساتھ فائدہ بھی دیتی ہے پیٹ درد پیٹ کی کیڑے حازمے میں بہت فائدہ مند ہے سردی زکام خاسی میں ادرک لونگ ڈال کر اس کی چائے بھی بنا سکتے ہیں سردرد میں بہت فائدہ مند ہے آپ تک میں بالنگا کے بارے میں کیا جانتے ہیں مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ